اور دیکھیں جی مجھے کافی برا لگ رہا ہے آج ہے بڑی دیپا ولی اور انیتا آج ہماری گھر سے جا رہی ہے یعنی کہ مجھے اور ماں کو اکھیلے چھوڑ کے یہاں سے جا رہی ہے چلی جی فائنلی انیتا کی جانے کی باری آگئی ہے مجھے کیسے لگ رہا انیتا کی بینا بابا آج بڑا اداس لگ رہی اداس لگ رہی بھئی سچ میں انیتا کی بینا ایسا لگ رہی ہے کہ کیا ہو گیا مجھے کیسے لگ رہی ہے مجھے کیسے لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ بہت گھماؤدار بینڈ ہے اور صبح صبح اتنا زیادہ کوہرہ لگا ہوا ہے کہ سڑک بھی نہیں دکھائی دیری ڈنگ سے تو ویڈیو اپ لوڈ ہونے میں ابھی دس منٹ بتا رہا ہے تو اس کے بعد میں بھی گھر نکل جاؤں گا یہاں سے چلی جی فائنلی گھر پہنچ گیا ہوں اور گھر آتے یہاں گہوں سکانے ڈال رکھی ہے اور مرچے بھی سکانے ڈال رکھی ہے ماں تو بھر لگی ہے گھوبر کو سارنے میں تو دیکھئے جی ارنب پہلے گھاؤں میں رہتا تھا اور آج کل جب دلی سے آیا تو پہچاننا ہی بھول گیا ارنب بھول گیا کیوں بھول گیا یار ہم کو اچھا تو ارنب بھول رہا ہے کہ دور سے آیا اس لئے بھول گیا ہوں تھوڑا چلو دو چار دن میں تو پہچان لوگی نا چلو ٹھیک ہے تو ٹائم لگے گا ہمیں پہچاننے میں تو چلی جی ارنب پہچانے نہ پہچانے تو اب تھوڑا بہت کھانا اس والے کیچن میں بنایا جائے گا تو انیتا یہاں ناستہ بنا رہی ہے ابھی چلی جی انیتا نے آج گرم گرم ناستہ بنا دیا ہے تو گرم گرم ناستے میں بنا ہے آلو اور گووی کی سبجی گرم گرم چائے اور ٹروٹیاں لائیے جی ہمارا چارجر لائیے تو دیکھیں جی بلوگر کبھی بھی موبائل سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہیں سارا سیٹ اپ لگا رہا ہے ماس کر کے موبائل بھی چار لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں گرم گرم ناستے کا مجھا بھی لیتے ہیں تو بھی گر ناستہ ٹھیک ہے تو مجھے لگ رہا ہے کچھ دن بعد میں انیتا کبھی چینل کھول سکتا ہوں تو آپ لوگ اس کو بھی بھرپور پیانڈ دینا کیوں تو چلی جی فائنلی ناستہ کرنے کے بعد موہات دھولنے کے بعد اب یہاں پر کھل دیپ اور لیلیتا بھی آ گئی ہے اور دپو بلا یہاں پر بیٹھ رکے ہیں یہ دو یہاں بیٹھ رکے ہیں اور باقی ماں جی تو آج بھائی گوبر لے جاری ہے اب انہوں نے کرکور لائے تو ماں کو کرکورا دی دیا ہے تو ماں جی آج پورے دن پر کرے گی آج گوبر صاحب چلو ٹھیک ہے تو ماں بوڑ رہی کہ گوش آلہ میں گوبر بہت زیادہ جمع ہو گیا تو اس کو بھائی لے جانا ہے نہیں تو پھر مدولی اور بندو کے لیے جگہ نہیں ہو رہی اندر تو ماں نے سارا گوبر باہر لارکھا ہے اور ماں بوڑی یہ جو گوبریں بھائی ایک مہنے سے کٹھا کر رکھا ہے تو آج ماں جی اس گوبر کو لے جائے گی نہیں تو یہ پورا راستہ بند ہو گیا پھر اندر جانے کے لئے راستہ ہی نہیں ہے اور ماں دولی نے آگے ٹائم پانی پیا اور دیکھو وہاں بالٹی بولٹی سب پھیک رکھی بہت خطرنا کے بھائی ہے تو آج ہمارا پلین ہے کہ کھٹائے بناتے ہیں تو کھٹائے کے لئے سنترے بھی لا دیں یعنی کہ ہماری لوکل بھاسا میں اس کو مالٹا بولتے ہیں اور یہ لائے لالی نے چورا کے اوہ سوری مددر اججہ سے لائے ہیں چل ٹھیک ٹھیک اوہ ہوگے ہوگے چل ٹھیک 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 ابھی کبھی میرے موہ سے سچائے اوہ سوری مددر ایسی مجاگ مجاگ بہت جادہ بول دیتا ہوں لیکن نہیں چورا کی نہیں لائے باقی آج گھر کی جمداری ہے سیورو کے پاس اور ہم تینوں جارے آج لالیتا گھر میں لالیتا کی گھر میں اس لئے جا رہے ہیں لالیتا کی گھر میں دھوپ بہت دیڑ تک رہتی ہے اور کھٹائے کھانے کے بعد ایک دو گھنٹے تک دھوپ سکھنے پڑتی ہے تو بھئے آج بڑی دیپا وہ لیے تو ہمارے تاو جی خود ہی پینٹ کر رہے ہیں اپنے گھر میں تو انیتا کی کئی دنوں سے اچھا تھی کہ کھٹائے کھائے تو آج تیری اچھا پوری ہو رہی ٹھیک ہے ٹھوس ٹل ٹھیک ہے تو کلدی بھلا بہت مہنو بعد آج گھر آ رہا ہے تو اس نے سوچا تھوڑا مندر بھی دیکھ لیتے ہیں تو بھلا کیسے لگا مندر اچھا ہے نا نیا لوکا ہے تو لگوک جو مندر ہے لگوک پورا بن کے تیار ہو گیا ہے تو جو ہمارے گاؤں میں جو ما درگا کا نیا مندر بنا ہے اس میں مورتی ستاپنا جو ہوگی وہ 22 جنوری کو ہوگی اور 22 جنوری کو جو ایودھا میں رام مندر بن رہا ہے اس کا بھی اُدھ گھاٹن ہے مندر کے سائیڈ میں جو لکڑی لگی ہے اس میں کتنی خوبصورت نکاسی کی گئی ہے اور چھت کے اوپر پٹال کا استعمال کیا گیا ہے اور مندر پہ جو بھم لگا رکھے ہیں وہ گول آکار کے ہیں تو چلے جو مندر سے آنے کے بعد ہم سیدھے لالیتا کے گھر میں آگئے ہیں اور یہاں لالیتا نے ٹھیک تھاک پورا نے کپڑے سکانے ڈال رکھے ہیں اور یہاں تین قدو بھی رکھے ہوئے ہیں دو قدو تو سیم لالیتا ہی طرح لیکن بیچ والا جو ہے وہ امن کی طرح ہے اور یہاں ایسا لگ رہا جیسے اس نے آج سہل لگا رکھی ہیں ہتیوالی کی کتنے کے تیرے اور کھٹائے بنانے کے لئے مالٹا ہو گیا تل ہو گیا اور یہ چکوترا جو کی یہاں ہوتا نہیں ہے پتہ نہیں اس نے کہاں سے لائے ٹاپا او سوری مطلب کہاں سے لائے کہاں سے لائے مانگے آہ تب ٹھیک ہے اور باقی اس میں دنیا لہسون سب یوز ہوگی کھٹائے میں کل ہمارے دلی سے بڑے بھائی آئے کیا ہے بھائی صاحب کیسے ہو کیسا لگ رہا آپ نے کہاں آج کچھ نیا پر لگ رہا ہے ہمیں سکترہ بہت مندر بنائے تھوڑا لگ رہا ہے چلو بڑے 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 کتنے دن کے لئے آئے ہوئے بھی جب بھی باہر سے گھاں آتا ہے تو یہ پوچھنا بہت ضرور ہے کہ کتنے دن کے لئے آئے ہیں کیونکہ پھر اسے ساتھ سے من بن جاتا ہے نا پتہ چل رہا کہ آج آئے کل چلے گئے پھر من ٹوٹ جاتا ہے اور لالیتا کے گھر آتے ہی اس نے بلکل یہاں ہمارے لئے پیٹھا لا دیا ہے اور یہ کون سی مٹھائی ہے یہ میں نے گرو جو کے لئے سون پاپڑی لائی ہے آرے واہ 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 یہ لوگ گرو جی دھنیواز جی دھنیواز جی دھنیواز جو چال آگے پہلے موہ مٹھا کر آتے پھر موہ کالا بھی کروا دیتی کوئی بھروں سے نہیں چلو کھا لیتے ہیں ابھی چلو کٹ مار دوں تو میں تو کھٹائی سے پہلے میرے کو گرمہ گرم چاہی مل گئی ہے کیونکہ میں جس کے بھی گھر میں جاتا ہوں چاہی ملنا بہت ضروری ہوتا ہے میل لئے نہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں آسے کیونکہ آپ کی چینل کا ہی نام ہے نا پاری بھائی پیلو چاہی آجا سنے ہاتھ دھوڑ رہا ہے تب تو ڈبل سواد آئے گا تو چلی جی فائنلی ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد کھٹائی بن گئی ہے اور کھٹائی بننے کے بعد بانٹے لگیں گے باقی کھٹائی بنتے بنتے جو لالیتا کی مسکان ہے نا اسے اس کھٹائی میں جیدہ سواد آ گیا ہے اور مسکان کے ساتھ ساتھ جو لالیتا نے اپنی لارٹ ٹپ گئے نا اس میں کیا بتا ہوں آپ ہاں تو بھائی صاحب بول رہے ہیں کتنا دینا اگر آپ پہاڑی ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل کھٹائی کھانے میں کتنا مجھا ہے یعنی کہ تھانڈ بھی لگ رہی ہے دھوپ بھی سیگ رہے ہیں اور ساتھ میں کھٹائی بھی کھا رہے ہیں اور کھٹائی کھاتے کھاتے اگر ہمارے ماننیا ندن سنگھ نیگی جی کا گانا بھی چلتا رہے تو اس میں چار چان لگ جاتے ہیں تو ہمارے کلدی بھرہ نے وہی لگا رکھے موبائل پر بڑھا نہیں سکتے لیکن ہم سن رہے ہیں باقی کھٹائی کے بانٹے لگانے کے لیے بھی ایکسپیرنس چاہیے اور ہمیں سا بانٹے کا کام ہمیں سا للیتا کرتی ہے اس کو بانٹے لگانے اور توڑنے میں بہت مجھا دیئے اس کے بیویک کی خوز ہو رہی ہے کہ کہاں ہے وہ بیویک تو چلی جب ٹیسٹی کھٹائی کا مجھا لیتے ہیں بھائی صاحب کیسی ہو رہی کھٹائی یہ تو ہاتھ کا عصارہ سمجھ جاؤ آب بس تو بجے بھائی صاحب تو چل پڑے کھٹائی کھانے کے بعد اور پیمنٹ کا حساب ہی نہیں ہوا صاحب اجی صاحب کھٹائی کا پیسہ نہیں سا بھی سچیج میں ہمیں سا پیچھ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آرام سے جاؤ تو سمجھ ابھی ڈھائے بجری ہے اور ہم نے کھٹائی کھانے کے بعد تھوڑا دھوپ بھی سیکھ لی ہے اور باقی شوردیب سامنے پہ چلے گئے اس پہاڑی کے اوپر اور ہمارے گاؤں میں تو بھائی اندھیرہ ہو گیا ادھر سائیڈ تو فائنلی کھٹائی کھانے کے بعد ہم یہاں سے اب گھر کے لیے نکلتے ہیں یہاں جادے سے زیادہ لگوگ پندرہ بیس منٹ کی دھوپ ہے باقی اب ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے جہاں دھوپ نہیں ہے دھوپ آخری یہیں تک ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے اوپر جاتے رہی دھوپ تو بھلک کیسا لگا ہے اب سرد والی لکھر میں جانے والے ہم دھوپ رجائی نکالتے ہیں فائنلی ادھر سائیڈ آگے جہاں دھوپ نہیں ہے دھوپ ہے ٹھیک سامنے پہ تو کلدی بھائی کی جو گھر کی جو دیوال ہے یہ بھی بہت زیادہ ڈھل چکی ہے یعنی کی یہ دیکھو پوری جگہ چھوڑ دیسنے تو دپو بھلا تھوڑا ٹینسن میں آ رہی تو باہر آ رہی پوری اور راجز بھائی نے کیا اگر رکھے اس باہر کھڑکی نہیں ہے تو یہاں بلکل ٹھائلیا لگا رکھی ہے تاکہ چوہے کہیں چھے سے اندر نہ گھوسے باقی بھائی آج سیرو کی تھوڑا جہاں دہ حالت خراب ہے کیونکہ اس کو آج باندھ آوا پورے دن بار اب اس کو کھول دیتے ہیں چلے فائنلی ادھر سیرو کو کھول دیتے ہیں کیونکہ پورے دن بار بیچا رہا یہاں پہ باندھ آوا رہا خوص ہو گیا سیرو چل 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 ہو گیا ہو گیا تو دراصل ہم نے گہوں سکانے ڈالے تھے تو اس بجے سے ہم نے سیرو کو باندھ گی رکھا کیونکہ اگر ہم اس کو باندھ کے نہیں تو ہمارے پیچھے وہ ہی تک آ جاتا اب تو یہاں دھوپ بھی چلے گئی ہے باقی سیرو کو بھی ہم نے کھول دیا ہے تو ٹھیک ابھی جو سورے کی کرنہ ہمارے مندر کے چھت کے اوپر پڑی ہوئی ہے دھیرے دھیرے ادھر جاتی رہے گی جیسے ہی ہماری نظر مندر کے سائٹ پڑ رہی ہے ویسے تھنڈ لگنی شروع ہو رہی ہے کیونکہ ہم ادھر تھنڈے والے علاقے میں ہیں تو جیسے ہی ہم اپنے گھر آئے انیتہ بھولی نے گرمہ گرم چائے بنا دی ہے بہت بہت دھنیواجی باقی سیرو جیسے ہی کھولا اپنے دوست کے ساتھ آرام سے کھیل رہا ہے بھی دوستوں سامکی چار بج گئی ہے اور وہاں نے مدلی اور بندو کو بھی نکال دیا ہے اور اب ان کو پانی دیتی ہوں میں بندو آپ بنے رہے ویڈیو میں پانی تو میں نے ان کو پلا دیا ہے اور یہ بندو مہارا جی پانی نہیں پیرا بات بھی تب بھالی میں پینا تو بھائی سلام کی ساڑھے چار بج رہے اور ماں لگی ابھی بھی کام پہ بھائی آج صبح سری جاری گوبر اور دیکھیں تھی مجھے کافی برا لگ رہا ہے آج ہے بڑی دیپا ولی اور انیتا آج ہماری گھر سے جا رہی ہے یعنی کہ مجھے اور ماں کو اکھیلے چھوڑ کے یہاں سے جا رہی ہے بہت برا لگ رہا ہے آج تو انیتا کیوں جا رہی ہے ہمیں چھوڑ کے ارے بھائی آپ کی ہے ہی نہیں دیپا ولی مجھ جانا یار پھر بھی اداس لگی ہم کو آج بڑی دیپا ولی ہے لوگ پٹھا کے پھوڑیں گے میں اور ماں یہاں اکیلے دیکھتے رہیں گے اگر میں رہوں گے تب ہی نہیں پوڑیں گے آپ ہاں وہ تو ہے میں آپ کو بھوڑ ہو نا گستو صحیح بات ہے اچھلی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری دیپا ولی نہیں ہے جیسے کہ ہندو دھرم میں مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک سال تک آپ کوئی بھی تیوہار نہیں منا سکتے ہیں ایک سال یا تین مینے یا چھے مینے جب تک انہوں نے گاہی دان نہیں دی جس گھر میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہمارے یہاں بھی دیپا ولی نہیں منا سکتے پچھلی بار ہولی بھی نہیں منای کیونکہ دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اسی لئے انیتا جارے آج سامنے والے گھر میں اس کی بہن ہے جہاں کہ ہم پڑسوں اپنے بھانچو کو ملنے گئے تھے تو آج وہیں جارے ہیں ان کے گھر میں دیپا ولی منا جاتے ہیں ہمارے بھی نہیں نہیں تو میں اپنے گاؤں جاتے ہیں ہاں ان کے گاؤں میں بھی نہیں ہے تو پھر بھی یہ بچے ہیں تو بچوں کا من کری لیتا ہے کھیونے کا اسی لئے اس کے لئے بہن کا فون آئے کہ ہمارے آجا میں نے کہا چلے جا پھر جبردستی کیوں اپنے من کو مار رہے گئے ہوں چھوٹی کو مل کے بھی آ جائے گئے ہوں تو انیتا ابھی چلے گے دھارے میں پانی لینے کے لئے باقی میں جبردستی نہیں کر سکتا ہوں انیتا کو کیونکہ انیتا کا من ہے اور اگر میں اس کو جبردستی کروں گا تھا پھر اس کے من میں بھی ہمیسے کے لئے رہے گئے ہار یہ جانے نہیں دے رہے تو پھر ہوتا ہے نا اس کے عمر میں میرے بھی من کرتا تھا دیپاولی کھینڈا کا کیونکہ جب میں بھی چھوٹا ہوا کرتا تھا تو جب ہمارے گاؤں میں کے زیت ہے تو ہم تو بچے ہوتے تھے ہمیں کیا پتا ہونا تھا کیا رواج ہے کیا نہیں تو ہم جب دوسرے گاؤں میں پٹا کے جلتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو پھر من کرتا تھا ہمارا بھی پھر میں سمجھ گیا کہ انیتا کو بھیج دیتا ہوں تو پھر وہ کلا جائے گی یہاں تو ماں آگئے پھر سے گوبر ڈال کے گھر پھر لے جائے تھوڑی دیر میں گوبر اور باقی سیرو بھی ماں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو میں اس کو بھی پیاس لگے پیرا آرام سے پانی تو چلے جی فائنلی انیتا کی جانے کی باری آگئی ہے پر ماں سے ملنے کی تیاریے بھی ٹھیک ہے تیرے آرام سے رہنا بڑے اڈنگ سے دیوالی منا نا ٹھیک ہے وہیں سیرو بھی آگئے کہیں سے اس کو پتا ہے انیتا جا رہی ہے اب اس کو باندھنا پڑے گا نہیں تو یہ انیتا کی پیچھے بھاگ جائے گا اب کل دیپ اس کو تھوڑا ادھر لے جائے گا اس کا برین واس کرے گا تاکہ ادھر چلے جائے باس تو تیپو بھائی نے سیرو کو وہاں لے جا دیا ہے تاکہ اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک جائے تھوڑا نہیں تو انیتا کی پیچھے سیدھ سامنے والے گھو میں چلے جائے گا پھر آہے گا نہیں آج تو ٹھیک سامنے دھار کی چڑھائے پر چل رہی ہے انیتا تو ابھی رات کی ساڑھے آٹھ بجری ہے اور لوگ باہر پٹا کے پھول رہے ہیں دوسرے گاؤں والے اور جنجن کے دیپا والی ہے انہوں نے اپنے مکان پر لڑیاں لگا رکھی ہے اور باقی سچ بتاؤں تو انیتا کی بنا یہاں من نہیں لگ رہا ہے یعنی کہ گئی تو آج ایک دن کے لیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا تو ماں جی کیسے لگ رہا ہے انیتا کی بنا باہر آج بڑھ اس کے بنا اداس لگ رہا ہے اداس لگ رہی سچ میں انیتا کی بنا ایسا لگ رہا ہے یہاں کہ کیا ہو گیا ایک چلی انیتا وہ ہمارے پریوار کا صدر سے ہے نا تو سج بتاؤں تو اس کے بینا من نہیں لگتا یہاں اور مطلب ماں بھی بوڑ رہے آگے ٹائم سے کہ بھائی کیا ہو رہا بھل عجیب سا لگ رہا بھل اس کے بینا نہیں گھر ایسا لگ رہا کیا ہو گیا اور آج وہ اپنی بین کے گھر میں جا رکھی ہے تو میں اور ماں اکیلے ہیں اور اس بار ہماری دیپا والی نہیں ہے بس لوگ پٹا کے پھوڑ رہے ہیں دوسرے گاؤں والے تو آواز آ رہی ہے یہاں بھی لیکن چلے آگلی بار منائیں گے دیپا والی کیوں باقی ہم کھانا کھاتے اور سونے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ انیتا تو ہینے اس کے ساتھ کپے مارتے چلو کیا کر سکتے ہیں پھر خداس تو لگ رہے بھائی اور باقی آج کی ویڈیو کو میں خود سماپ کرتا ہوں انیتا ہوتی تو انیتا میرے ساتھ آج کی ویڈیو کو سماپ کرتی تو چلو امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دو سیئر کر دو اپنے پاڑی بھائی کو ایسے پیار دو جیسے آپ دے رہے ہیں میں ربندر موگنا ملتا ہوں کسی اگلے فنیدار بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے جائن جائے دیو مطرکھن بائی بائی شوبراتری ٹیک کیار اور ایک بار پھر سے آپ سبی کو ہیپی دیپا والی